ہیرو سے ہوئے زیرو، عبرت، جگھسائی یا پھر ایک بڑی سازش کا چھوٹا حصہ سب سے پہلے بات ٹریکٹ کرپشن کیس کی ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا ایسی ہی ایک غلطی ہوئی تینوں پاکستانی کرکٹر سے جن کی اس غلطی نے انہیں کھیل کے میدان سے جیل کی سلاکوں کے پیچھے لاکھڑا کیا ہے جبکل ہیرو سے زیرو بننے تک کا سفر کس طرح تے کیا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کرکٹ کرپشن کیس میں سلمان بٹ کو دھائی سال محمد عاصف کو ایک سال اور محمد عامر کو چھہ ماہ جبکہ ان کے ایجنٹ مظر مجید کو دو سال آٹھ ماہ قید کی سازہ سنا دی گئی ہے جسٹس کوک نے محمد عامر کی درقہ زمانت مسترد کر دی سلمان بٹ محمد عاصف اور مظر مجید کو حوالات منتقل کر دیا گیا محمد عامر کو نوجوانوں کے اصلاحی مرکز رکھا جائے گا لندن کی عدالت کے جوڑ جسٹس جیرمی کوک نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں نے کرپشن کر کے شائقین کے اعتماد کو ٹھیز پہنچائی اور سلمان بٹ نے کپتان کی حیثیت سے پاکستانی کرکٹ کو تباہ کیا انہوں نے مظر مجید کے ساتھ مل کر اوول اور لارڈز ٹیسٹ میں سازش کی عدالت نے سلمان بٹ کو اڑھائی سال قید اور تیس ہزار نو سو سنتیس پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی ہے محمد عاصف کے بارے میں جسٹس کوک نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی سازش میں شریک رہے اس لیے انہیں ایک سال قید اور آٹھ ہزار ایک سو بیس پاؤنڈ جرمانے کا حکم دیا گیا ہے عدالت محمد عامر کی جانب سے اعتراف جرم کو سرحتے ہوئے انہیں چھ ماہ قید اور نو ہزار تین سو نواسی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی اور حکم دیا ہے کہ وہ اپنی سزا نوجوانوں کے اصلاحاتی مرکز میں گزاریں گے جبکہ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ سزا کے خلاف اپیل کریں گے پاکستانی کھلاریو کے ایجنڈ مظر مجید کے حوالے سے جسٹس کوک نے کہا کہ ان کے بھارت اور دبائی میں بکیز کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ ڈیر برس سے اس کام میں ملوث ہیں عدالت نے انہیں دو سال آٹھ ماہ قید کا حکم دیا ہے عدالت نے مظر مجید کو چھپن ہزار جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے فیصلہ سنتے ہی چاروں ملزمان پر سکتا تاری ہو گیا فیصلے کے بعد تینوں کھلاریوں اور ان کے ایجنڈ کو سیکیورٹی نے حراست میں لے لیا برطانوی قانون کے مطابق چار برس سے کم کی سزا پر مجرم کو آدھی سزا جیل میں گزارنا پڑتی ہے بادزہ محمد آمی نے عدالت میں زمانت کی درخواست دی جسے مسترد کر دیا گیا تینوں کھلاریوں کو حوالات منتقل کر دیا گیا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا کیا ہوا اور کیوں ہوا اگہ 28 اگز 2010 کو نیوز آف دی ورڈ کی جانب سے سپورٹ فکسن سکینڈل منظر عام پر آنے سے لے کر 3 نومبر 2011 تک کیس میں کب کیا کچھ ہوا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں 3 ستمبر 2010 کو آئی سی سی نے پاکستان کے تین کھلاریوں کو عارضی طور پر موت تل کر کے شمالی لندن کے ایک پولیس اسٹیشن میں پوچھ کچھ کی اور 14 ستمبر 2010 کو آئی سی سی نے تینوں کھلاریوں سے جواب طلب کر لیا جس کے بعد سلمان برٹ سمیت تینوں کھلاریوں نے لندن میں اپنے وکیل کے ذریعے بینو لقوامی کرکٹ کاؤنسل کو نوٹس کا جواب دیا 20 ستمبر 2010 کو آئی سی سی نے انگلینڈ اور پاکستان کے مابین اول میں کھیلے گئے تیسرے ایک روزہ میچ میں میچ پکسنگ کے تلات کی تحقیقات شروع کر دی 20 ستمبر 2010 کو پی سی بی نے محمد آصف، محمد آمیر اور سلمان برٹ پر تربیت کے لیے بھی نیشنل کرکٹ اگرڈمی کا میدان استعمال کرنے کی پابندی آئیت کر دی اور 4 نومبر 2010 کو پاکستان کرکٹ بورٹ نے تینوں کھلاریوں کے سینٹرل کانٹریکٹ آئی سی سی کے بدونوانی کوٹ کے تحت موتل کر دی 12 نومبر 2010 کو آئی سی سی نے سپورٹ پکسنگ تحقیقات کے لیے غیر جاندہ ٹربینل کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جس نے 6 سے 11 جنوری 2011 تک دوہہ میں اس معاملے کی تحقیقات کی 6 جنوری 2011 کو خصوصی آئی سی سی ٹربینل نے سپورٹ پکسنگ کیس کی پانچ روزہ سمات کا آغاز کیا اور 11 جنوری 2011 کو ٹربینل نے کھلاریوں کو موتل رکھتے ہوئے 5 فروری 2011 کو ٹربینل نے فیصلہ سناتے ہوئے سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی آئیت کی جس میں سے 5 سال کم کر دی گئے محمد آصف پر 5 سال جبکہ فاس بولر محمد آمیر پر 5 سال کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئیت کر دی گئی 4 اکتوبر 2011 کو لندن کی کراؤن کوٹ نے محمد آصف اور سلمان بٹ کا ٹرائل شروع کیا 21 روزہ سمات کے دوران گواہوں شواہد اور ملزمان کے بیانات کو بنیاد بناتے ہوئے یکم نومبر 2011 کو کراؤن کوٹ نے سلمان بٹ اور محمد آصف کو دھوکہ دہی اور غیر قانونی رقم کی وصولی میں مجرم قرار دیا اور 3 نومبر کو تینوں ملزمان کے ہمراہ بکی مزر مجید کو قید اور جرمانی کے سزا سنا دی دل نہ امید نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے سلمان بٹ کے اہل خانہ نے لندن کی عدالت کے فیصلے کو غیر متوقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سلمان بٹ بے قصور ہیں انہیں اس سارے معاملے میں پھسایا کیا ہے فیصلے کے خلاف ابیل بھی دائر کریں گے لاہور میں اپنی رہائشگاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ختیجہ اور ارباب کا کہنا تھا کہ ان کے بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہیں پتا ہے کہ سلمان بٹ بے قصور ہیں اور آنے والا وقت اس بات کو ثابت کرے گا سلمان بٹ کی بہن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پی سی بی نے اپنے کھلاڑیوں کو بچانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے تاہم انہیں یقین ہے کہ ان کا بھائی جلد رہا ہو جائے گا ایسا مجید نے اور لوگوں کے نام لیے ان کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا ایک لیے آپ لوگ پلیز مت یہ سمجھے گا کہ ہم لوگ یہاں پہ چھپ کر جائیں گے we will appeal ahead because we know he is innocent we don't care about the rest of the world لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا خدا جانتا ہے ہم نے اللہ کو جواب دے رہے ہیں قرب اور دکھ سے گزر رہے ہیں ان کھلاریوں کے اہل خانہ لیکن امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے کہتے ہیں کہ appeal کریں گے ان کے